حامدی ترکی میں ایک کرد ہاندان میں پیدا ہوا ان کا ہاندانی کام جو ہے وہ چیز بنانے کا تھا حامدی 1994 کے آخر میں یونیٹی سٹیٹس آف امریکہ گیا اور وہاں پہ یہ انگلیش سیکھنے کی گرسے گیا تھا کہ کوئی انگلیش سیکھ سکے وہاں پہ اس نے کافی عرصہ گزارا اور یہ ماں سے وعدہ کر کے گیا کہ میں واپس آؤں گا لیکن اس کے مطابق کو کبھی بھی یہ وعدہ نبھا نہ سکا جس کا اس کو افسوس ہے دوہزار پانچ کے اندر حامدی نے جنک میل کے اندر ایک پمفلٹ دیکھا اور پمفلٹ میں لکھا ہوا تھا فولی ایکوپٹ یوگرٹ پلانٹ فار سیل اس نے یہ پمفلٹ اٹھایا پڑا اور پڑھ کے پھینک دیا اس کو خیال آیا کہ بیس تیس منٹ کے بعد اس نے دوبارہ وہ پمفلٹ اٹھایا دوبارہ پمفلٹ اٹھا کے اس نے اس کو پڑا اور وہ نمبر ڈائل کر دیا نمبر ڈائل کیا تو ادھر سے بات ہوئی کہ ہم واقعی پلانٹ سیل کرنا چاہتے ہیں اگلے دن وہ پلانٹ کے انسپیکشن کے لیے چلا گیا کہ یہ آخر پلانٹ جو ہے وہ بند کیوں کر رہے ہیں یہ پلانٹ تقریباً اسی سے پچاسی سال پرانا پلانٹ تھا اور وہاں پہ چل رہا تھا اور یہ ایک گاؤں کے اندر جو کہ نیو یوک میں ہے وہاں کے لوگوں کی روٹی روزی اسی سے بابستہ تھی وہاں کے جو تقریباً 55 ایمپلائیز تھے کمپنی ان کو بھی ریڈنڈنٹ کر رہی تھی ان کو بھی نکال رہی تھی اور پلانٹ بھی سیل کر رہے تھے جب حامدی نے پلانٹ کی قیمت پوچھی تو انہوں نے جو قیمت بتائی اس کو یقین نہیں آیا اور اس نے کہا کہ لگتا ہے یہ ایک زیرو لگانا بھول گئے حامدی نے اپنے اٹارنی کو کال کی اور اس کو کہا کہ مجھے یہ پلانٹ خریدنا ہے اٹارنی نے جواب دیا تم یہ پلانٹ نہیں خرید سکتے ہیں دوسرے دن اس کے دل میں پھر بات آئی اس نے اپنے اٹارنی کو دوبارہ سے کال کی اور کہا کہ میں یہ پلانٹ خریدنا چاہتا ہوں اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اس کے اٹارنی نے جواب دیا تم نے یہ پلانٹ کہاں سے خریدنا ہے تم نے تو پیشلے چھ مینے سے میری فیسنی دی تو کیا کرو گیا اینیوی حامدی اپنی دھنکا پکا تھا اس نے پرسنل لون وغیرہ اٹھایا اور پلانٹ کو انسپیکشن کے لیے جب کیا تو اس کے امپلائی سے انہوں نے بلاقاتیں کی اس کو لگا کہ یہ یہاں کام کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا دل اور دماغ دونوں اس پلانٹ سے وابستہ ہیں اس کمپنی کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن دور بیٹھا ہوا کوئی سی ای او یا کوئی بندہ اس کمپنی کی ایکسل شیٹ یا اس کی فائنانشل شیٹس کو دیکھ رہا تھا جو کہ نقصان میں جا رہے تھی تو اس وجہ سے وہ پلانٹ بند کرنا چاہتے تھے اینیوی حامدی نے پلانٹ خرید لیا اور 55 امپلائیز میں سے پانچ کو ہائر کر لیا جو کہ جس میں ٹیکنیشن وہاں کا پروڈکشن مینیجر وغیرہ شامل تھے انہوں نے جب پہلی بورڈ کی میٹنگ کی تو پہلی بورڈ کی میٹنگ میں پانچ لوگ بیٹھے جس میں سے چار لوگ وہ ایکس امپلائیز سے اور پانچوہ حامدی انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے آگے جیسے کہ کوئی میجک ورڈ آئیں گے حامدی کی طرف سے اور وہ بتائے گا اب ہم اس کو ایسے ایسے لے کے چلیں گے حامدی کا پہلا جواب تھا ہم جو باہر کی دیواریں ہیں ان کو پینٹ کریں گے اس نے کہا that's good we will do that لیکن اس کے علاوہ کیا کریں گے تو حامدی نے جواب دیا پینٹ جو ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے تو یہ ساری انومیشن تھی جو اس کے دماغ میں بھی چل رہی تھی یعنی کہ اس کے پاس کوئی اس طرح کا آئیڈیا نہیں تھا جو انومیٹیو آئیڈیا وہ دے سکے اینیوے آگے حامدی نے بولا کہ ہم لوگ گئے ہم نے بزار سے پینٹ کریدا پینٹ کریدا اور ہم نے اسی سمر اس کو دیواروں کو صرف پینٹ کرتے رہے اور یہ دو ہزار پانچ کی بات ہے اس سمر کے اس دوران انہوں نے پینٹ کرنے کے دوران ایک دوسرے کو جاننا ایک دوسرے کو سمجھا اور ایکچولی جو ہیومن ریلیشن ہے وہ ڈیویلپ کیا دو ہزار سات کے اندر انہوں نے بہت بڑا برینڈ جو ہے چوبانی کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی بنیاد رکھی چوبانی جو ہے گریک یوگرٹ بنانے میں چیز وغیرہ بنانے میں مشہور ہے اور اس ٹائم میجورٹی پرسنٹیج جو ہے امریکہ کی جو کنزیومر مارکٹ ہے اس کو یہ اکوپائی کرتا ہے چوبانی بہت بڑا برینڈ ہے جن کا خواب نہ صرف امریکہ کے اندر پھیل جانا جو کہ تقریبا پورا ہو چکا ہے وہ آپ پوری دنیا میں بھی پھیلنا چاہتے ہیں یہ ملٹی بلینڈ ڈالر کمپنی ہے حامدی جو کہ ایک ہمبل فیملی سے تعلق رکھتا تھا دوہزار سولہ کے اندر اس نے دس فیصد جو کمپنی کے شیرز ہیں وہ اپنے امپلائیز کو دے دی اور آئیسہ آئیسہ جب اس نے پلانٹ خرید کے سٹارٹ کیا تو اس نے اس کے جو ایکس امپلائیز سے ان کو واپس بھی لینا شروع کر دی اب تاؤزنڈ آف امپلائیز جو ہیں وہ چوبانی میں کام کرتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ کا کوئی ہاپ بڑا ہوتا ہے تو اس کو آپ امپلیمنٹ کرنے میں یا اس کی رکاوٹ جو ہیں وہ آپ خود ہیں اس نے یہ تو سوچا لوگ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ تم یہ کر نہیں سکتے لیکن اگر آپ کے ہاپ بڑے ہیں اگر آپ اس کو واقعی میں کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس راستے میں چل جائیں یعنی کہ آپ جیسے ہی اس راستے میں چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو راستہ دکھنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے جیسے جیسے آپ کو منزل کی آپ کی ڈیٹرمینیشن ہو گئی تو راستوں کی ڈیٹرمینیشن ہو جاتی ہے ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ آسٹیلیا جیسے ملک کے اندر آتے ہیں آکے وہ راستے کو منزل سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں اوبر ٹیکسی سیکیورٹی وغیرہ کرنے میں کوئی خرج نہیں ہے لیکن یہ راستے ہیں منزل نہیں ہیں تو آپ جب بھی یہاں پہ آتے ہیں یا آسٹیلیا میں یا کسی اور ڈیویلپ کنٹری کے اندر آتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہے آپ نے کریئر بیلڈنگ کیسے کرنی ہے آپ یہاں پہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں آپ یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ ڈیلی بیسیز کے اوپر گروہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے گروہ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی پرسنل گروہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہو سکتا ہے یہ آپ کو بہت کم پی آف کرے فر در ٹائم بینگ انیشلی آپ کو بہت کم پی کرے لیکن جیسے جیسے آپ کی سکل بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے آپ کی اپنی نظر میں اور لوگوں کی نظر میں آپ کی ویلیوز زیادہ ہوتی جاتی ہے آپ زیادہ سکلڈ ہوتے جاتی ہیں زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں تو آپ بے شک آسٹیلیا میں رہیں یا کسی اور ملک میں چلے جائیں اگر آپ سکلڈ پرسن ہیں آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ کو اپنی منزل کا پتہ ہے تو آپ کو آپ کی کامیابی تک پہنچنے میں کوئی نہیں رہو سکتا یہ آپ خود ہیں جو کامیابی لیکن اس پہ کام کرنے کے لیے آپ کو اتنی ہی ڈیٹرمنیشن چاہیے جتنی بڑی چیز اتنی بڑی قیمت ہوتی ہے اگر آپ بہت بڑا ہاپ دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک بڑی قربانی اور بڑے آپ کی انویسمنٹ کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے تینکیو